السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے سوال بھیجا ہے اور وہ شاید کنفیوز ہیں کہ ایک آدمی نے ظلم کسی پہ کیا ہے زیادتی کی ہے اور وہ جس پہ جو مظلوم ہے جس پہ ظلم ہوا ہے وہ بھی بددعا کرتا ہے روتا ہے کہ فلان شخص نے اے اللہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور جس نے زیادتی کی ظلم کیا وہ بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کس کی دعا سنیں گے مظلوم کی سنیں گے تو ظالم کو معاف نہیں کریں گے اسے سزا ملے گی تو اس کی دعا کا کیا بنے گا تو یہ ظاہری طور پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ تعارض نظر آتا ہے اللہ تو سب کی سنتا ہے اور سب کی دعا قبول کرتا ہے دیکھیں اس سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دو طرح کے گناہ اور ظلم ہے ایک ہے بندہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے دوسرا ظلم ہے لوگوں پر بندوں پر ظلم کرنا حدیثِ قدس یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنِّ حَرَّمْتُ ظُلْمَ عَلَى نَفْسِ فَلَا تَظَالَمُوا اے لوگوں میں نے اپنے نفس پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے تو آپس میں تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اور ایک حدیث میں یہ فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تَدْرُونَ مَانِ الْمُفْلِسِ اے لوگوں کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا مَنْ لَا دِرْحَمَ لَهُ وَلَا دِیْنَار جس کے پاتھ دینار و درہم نہ ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں مفلس میری امت میں وہ ہے جو آئے گا قیامت کے روز نماز پڑھی ہوگی روزے رکھے ہوں گے زکاة ادا کرے گا لیکن ذَرَبَ هَذَا وَأَقْلَ مَادَ هَذَا وَصَفَقَ دَمَ هَذَا فلان کو گالی دی فلان کو مارا فلان کا مار لہڑب کیا تو قیامت کے روز پھر کیا ہوگا وہ سارے تقاضہ کرنے والے آ جائیں گے تو فَيُوْتَ مِن حَسَنَاتِهِ فَيُوْخَذُ مِن حَسَنَاتِهِ اس کی نیکییں ان میں بانٹی جائیں گے اور پھر آتا ہے کہ اس کی حسنات نیکییں ختم ہو جائیں گی فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُو اس بندے کی نیکییں ختم ہوگی اب تقاضہ کرنے والے باقی ہیں وہاں درہم تو نہیں ہیں اس کی نیکییں بانٹی گی وہ بھی ختم ہوگی فَيُوْخِذَ مِن حَسَنَاتِهِ تو یہ جو تقاضہ کرنے والے تھے ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے سر پر ڈال جائیں گے تو مطورِ حَفِ النَّار اور پھر اسے آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا یعنی وہ گناہ بھی وہ اٹھائے گا جو اس نے نہیں جن کا ارتکاب کیا ہوگا آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خون گرنے سے کہ خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے اس کی شہادت کے وقت اس کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے اللہ دین جو قرض ہے وہ معاف نہیں ہوتا تو لوگوں کے حقوق لوگوں پر جو ظلم ہے اس کا بدلات دینا پڑے گا اور اس کی معافی ایک تو اس نے دو ظلم کی ایک اللہ کی نافرمانی کر کے جو ظلم کیا لوگوں کو وہ تو اللہ معاف کر دیں گے اپنے حق سے لیکن جو لوگوں کا حق ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب وہ آدمی جو مظلوم جس کے ساتھ ظلم کیا وہ نہ معاف کر دے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس کی سزا باقی رہے گی دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں دعا جب بندہ کرتا ہے کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کے تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر اپنے ہاں محفوظ کر لیتے ہیں یا اس دعا سے وہ مسئیبت جس کے لئے دعا کر رہا ہے وہ ٹال دیتے ہیں یا پھر وہ مسئیبت نہیں ٹلتی تو اس جیسی مسئیبتیں آنے والی وہ اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتے ہیں تو یہ تین فائدے ہوتے ہیں دعا کے یا وہ مسئیبت ختم ہو گئی یا اس جیسی مسئیبت سے بندہ بچ گیا یا اس کا عجر اللہ محفوظ کر لے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنی دعا کا سواب دیکھے گا قیامت کے روز تو وہ تمنا کرے گا کاش میری دعا کوئی قبولی نہ ہوتی مجھے آج عجر مل جاتا کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں الدعا ہو العبادہ دعا ہی عبادت ہے تو حقوق العباد لوگوں پر ظلم جو ہے اس وقت تک ماف نہیں ہوگا جب تک وہ بندے ماف نہ کر لیں جن میں غیبت ہے چگلی ہے لڑائی کرنا ہے کسی کی حق تلفی کرنا ہے کسی کی بیزتی کرنا ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہے کسی کی عزت پہ جو ہے انگلی اٹھانا ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے باتیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں تعدی کے زمن میں آتی ہیں اس میں ایک چھوٹا سا حل ہے کہ وہ بندہ اگر کسی نے کسی سے زیادتی کی اور اسے وہ ماف نہیں کر رہا اور اسے یقین ہے کہ وہ ماف نہیں کرے گا تو اس کے لیے وہ دعا رب سے کرے اس کے بدلے میں اللہ سے معافی بھی مانگے اس بھائی کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانییں دور فرمائے اسے ماف فرمائے اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈالے تو اس کے لیے جب وہ دعا کرے گا یہ گویا اس کا احسان ہوگا اور بار بار وہ دعا کر کر کے کر کر کے جب تو اسے یقین ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے اور وہ بندہ بھی مجھے معاف ہو جائے گا تو شاید اس سے کچھ مدھاوہ ہو جائے واللہ تعالیٰ اعلم